تو پر قہار کیسے نصب کیے اس پر انسان روڑ کر پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے کیسے پچھونہ بنایا پھر دوسری آیات کے اندر ہے بسورت العراف یہ پارہ نمبر آٹھ ہے اور سورہ نمبر ہے سیون سات نمبر سورت ہے اور سورت العراف کی آیت نمبر ہے ففٹی فور اس کے اندر اللہ تعالی نے جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اس کی حقیقوں تبیہتی ہیں یہ ساری چیزیں یہ سارا وہ زمینی اور آسمانی سائنس ہے جو میرے مصطفیٰ نے اس امت کو دی ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے آپ مجھے بتائیں آج کے دور سب سے آج کا جو دور ہے یہ دور حاضر کا تحقیق آفتہ دور ہے فاست دور ہے اس کے اندر سائنس اپنے اروج پر ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہا سنگا کہ سائنس کے کسے کوئی چیز پوشید آئے لیکن آج کے دور میں بھی قرآن یہ چیلنج دے رہا ہے کہ کوئی سائنس جی نہیں بتا سکتی کہ زمین کے ذروں کی تعداد کتن ہیں کوئی پیمانہ آج کا کوئی مشین ایسی اجاتی ہے یہ بتا سکتی کہ زمین کے اوپر کتنے ذرے موجود ہیں کوئی ایسا پیمانہ پیدا نہیں ہوا جو یہ بتا سکتی کہ اس روئے زمین کے اوپر ایسٹ ویسٹ سوٹ اور نارت جو زمین کے حصے ہیں ان کے اوپر کتنے پہاڑ ہیں کتنے پتھر ہیں کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا ان کی تعداد نہیں ہدا سکتا یہ نہیں ہدا سکتا دکیوں یہ اس کی گونت کا شاہکار ہے اس کی شاہکاری کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا آپ ان کے اوپر ریسرچ کریں گے پادو پر ریسرچ کریں گے تو خدا ہمارے علم میں اضافہ کرے گا آپ آسمان کی طرف جائیں گے تو خدا ہمارے علم میں اضافہ کرے گا اور انسان نے جب اس کی طرف دھوڑا فکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اندر اتنی برکتوں پیدا کی تو وہ انسان جو گونت پر سفر کرتا تھا آج گاری پر چل رہا ہے یہ کیا ہے یہ برکت ہے کس کی برکت ہے خدا نے انسان انسان نے اللہ کی تخلیق پر غور کیا جب انسان نے اللہ کی تخلیق پر غور کر کے اس نے اپنے رب کی پر رجوع کیا تو اللہ نے اس نے برکت پیدا کر دی پھر جب اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَى السَّمَائِ كَيْفَا رُفِيَت اے انسان ذرا اس طرف تو غور کر کے تیرے رب نے آسمان کو کیسے بغیر سمولوں کے بلند کیا ہوا ہے کیسے آسمان کو بنایا ہے اور جب انسان نے اس کی طرف غور کیا تو اللہ نے انسان کے علم میں اضاف کر دی آپ جتنا ریسرچ کریں گے جتنا کسی چیز پر غور کریں گے جتنی کسی چیز کے اندر تحقیق کریں گے یہ علم ایک ایسا نور ہے کہ یہ آپ کے خزانے بڑھاتا جائیں یا دنیا کی وہ وائد دولت ہے علم جس کو جتنا خرچ کرو اتنا اس میں خدا اضافہ کر دی ہمارے ہاتھ دنیا کی دولت بینک بیلنس ہے نا جب خرچ ہو جائے زکاة نکلے اس میں سے ڈائی پرسنٹ ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہمیں یہ فکر لگی رہتی ہے لیکن ایک دولت خدا نے علم کی رکھی ہے فرمایا کہ اس علم کو تم جتنا خرچ کرو گے خدا اختمار لیے رائیں کھولتا جائیں گا رائیں کھولتا جائیں گا رائیں کھولتا جائیں گا تو اللہ نے سورة لغاشیہ کے ان آیات کے اندر گیا اللہ فرمایا زمین کو اللہ نے کیسے بچھایا ہے اس پر گوھر کرو اور زمین کو اللہ نے کیسے آسمان کو اللہ نے کیسے بلند کیا اس پر گوھر کرو اس کے اوپر خدا نے جو پہاڑ پیدا کیا ہے اس پر گوھر کرو اور پھر سورة الاراہ کے اندر اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کیا انسان تو ذرا اس پر غور کر بے شک تمہارا رب اللہ سب بھی بیان کرنے کی بات کر رہت ہے کہ تیرہ رب کیا ہے اللہ ہمارا رب اللہ وہ ذات جس نے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو پیدا کیا سات زمینیں اور سات آسمان اللہ نے کتنے دنوں میں پیدا کیے ہیں چھے دنوں کے اب اس کے ابرمحسلین نے بات کیا جو بڑی عبان افروز کہ چھے دنوں کے اندر اللہ تعالی نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا یہ خدا نے چونکہ ہر چیز کو اس کے سرکن کے تحت اس کے سسٹم کے تحت یہ جو دنیا ہے یہ دارم عمل ہے یہ سٹیکل کا نام ہے یہ سٹیکس کا نام ہے یہ غور و فکر کا نام ہے اور اس دنیا کے اندر انسان اگر خدا کی قبلت پر غور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ارمائیں کھول دے جائے گا برکتیں پیدا کرتا جائے گا اتنی برکتیں پیدا کرے گا اتنی برکتیں پیدا کرے گا کہ اللہ ہمیں وہاں سے رزق عطا فرمائے اللہ جہاں ہمارے بہموں کے بھر میں بھی نہیں ہوئی اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم میں سے جو لوگ ان علوم کے ماہب نہیں ہیں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد اگر خدا ہمارے لئے زمین کو مسخر کر رہا ہے آسمان کو مسخر کر رہا ہے ہواں کو مسخر کر رہا ہے درختوں کو مسخر کر رہا ہے چرند اور پرند کو مسخر کر رہا ہے اپنی نیامتوں میں دل راہ اضافہ کر رہا ہے اس رم کی اور اس کے انعامات کا کون اندازہ لگا سکتا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو چھے دنوں کے اندر پیدا کی زمین اور آسمان اور یہ جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے یہ ان چھے دنوں کے اندر کان کان سے دن کان کان سی زمین پیدا ہوئی ہے کان سے دنوں میں آسمان پیدا ہوئے ہیں کان سے دنوں میں پہاڑ پیدا ہوئے ہیں کس دن جہا وہ اللہ نے جو ہے وہ سمندروں کو پیدا کیا کس دن اللہ تعالیٰ نے جا وہ اس زمین کے اوپر اپنی دیگر مخلوق کو پیدا کیا اس پر انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ جو میں میں گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ سب کو جلائے خیالت اخروں ابھی آزان ہوگی اور آزان کے بعد پھر سنتیں آزا کی جائیں گی اور پھر اس کے بعد دوسری آزان آفر خود اللہ